موسیقی 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 یعنی ان کی لمبی عمر ان کو لمبی عمر سے نوازا ہے ویل مچھلی تقریباً ایک خاص قسم کی ویل اس کو دو سو سے تین سو سال تک وہ زندہ رہ سکتی ہے اس کے ساتھ ہاتھی سو سے ایک سو بیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے شارک ہے کچھ ایسی شارک کی نسلیں ہیں کچھ ایسی اقسام ہے مچھلی کی جو کہ چار سو سال تک زندہ رہتی ہیں جیلی فیش ہے اس نے بھی بہت لمبی عمر پائی ہے کچھوا ہے وہ بھی بہت لمبی عمر پاتا ہے لیکن اس کے باوجود آج میں آپ کو جس جاندار سے ملوانے والی ہوں اس جاندار کی آسٹن عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی لیکن زمین پر موجود مومبر ترین جانور سے آج آپ ملیں گے ہمارے زمین پر پائی جانے والے کئی جانور اپنی طویل عمری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی جاندار سے ملوانے والی ہوں جس سے زمین کا مومبر ترین جانور قرار دے دیا گیا ہے ساؤتھ اٹلانٹک میں موجود یہ ایک جانور کچھوہ ہے ستر سال بھی ہوتی ہے اسی سال بھی بہت حد ہو تو وہ ایک سو بیس سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا لیکن یہ جو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر کچھوہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت نایاب کچھوہ ہے کیونکہ اس نے بہت لمبی عمر پائی ہے جو ناثن اس کا نام ہے اور اس کی عمر اس وقت ایک سو ستاسی سال ہے یہ کچھوہ سن اٹھارہ سو بتیس میں پیدا ہوا تھا اور کچھوہ کی آس عمر طویل ہوتی ہے لیکن اس کچھوے نے کچھ زیادہ لمبی عمر پائی ہے عام طور پر ایک کچھوے کی عمر ستر سے ایک سو بیس سال تک ہو سکتی ہے بعض کچھوے سو سال کی عمر بھی پاتے ہیں سمندری کچھوہ میں سب سے طویل عمر کا ریکارڈ ایک سو باون سال ہے اب تک اسے قبل تاریخ کا سب سے معمر کچھوہ بہرل کاہل کے جزیرے ٹاؤنگا میں پایا جاتا تھا جو اپنی مات کے وقت ایک سو اٹھاسی برستہ تھا اب جناتھن اس ریکارڈ کو توڑنے والا ہے تاہم اس وقت بھی وہ زمین کا سب سے معمر جانور ہے سینٹ ہیلینیا کے ایک چھوٹے سے کچھوے میں موجود یہ کچھوہ وہاں خاصہ مشہور ہے لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے تازہ سبزیاں لاتے ہیں اس کی تصویر قصبے کے مقامی کرنسی سکھے پر بھی موجود ہے کچھ عرصے کب جناتھن بیمار ہو گیا تھا اور اس کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی جس کے بعد اس کا علاج کیا گیا اس کا خاص خیال رکھا گیا اور دوبارہ سے جناتھن جو ہے وہ صحت مند ہو گئے ہیں ترو تازہ ہو گئے اور آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان دوستی کا ایک بہترین ثبوت ہے کہ کچھوہ شکل سے کافی بورا لگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے پاس آتے بھی ہیں اس کے لیے تازہ پھل سبزیاں بھی لاتے ہیں تاکہ جتنی عمر اس نے پائی ہے مزید اس سے بھر جائے اگلی ریسرچ مجھے آپ کو بتانی ہے بہت سارے افراد ہیں بہت سارے لڑکیاں بھی آج کل جو ہے وہ کھیلوں میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں بہت سارے افراد ہیں بہت سارے جو لڑکے ہیں ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوتا ہے لیکن بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بیس بال کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اور جب ہم رات کو بیس بال کھیلتے ہیں یا پھر رات کے میدان میں ہم کھیلتے ہیں تو بال جو ہے وہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری فلڈ لائٹس لگانی پڑتی ہیں جو اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے جب بہت سارے خرچے سے آپ نے بچنا ہے تو اس کے لیے ایک روشن بیس بال جو ہے وہ اجھاد کر دی گئی ہے دنیا کی پہلی روشن بیس بال ہے جس سے اندھیرے میں بھی کھیلا جا سکتا ہے عام طور پر رات کو کھیلنے کے لیے بہت زیادہ پاور فلڈ لائٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نئی سپارک کیچ LED روشن بیس بال سے کم روشنی یا اندھیرے میں بھی آپ کھیل سکتے ہیں سپارک کیچ اور شہابیہ بیس بال بیس بال کے دو چینی شائکین کی کوششوں کا نتیجہ ہے انہوں نے چار سال کی کوششوں کے بعد سپارک کیچ کو بنایا ہے دونوں چینی نوجوانوں نے کئی سال تک اس بال کے مٹیریل اور آئیڈیے پر ریسرچ کی انہوں نے اس کے سو سے زائد تجربات کیے سالوں میں انہوں نے اس بال کی تین نسلوں کے پروٹو ٹائپ بنائے اس کے بعد وہ سپارک کیچ کو بنانے کے کامل ہوئے سپارک کیچ کے شریک بانیوں میں سے ایک لنک ہے اور لنک نے روشن بیس بال پر دو ہزار تیرہ میں کام کا حقاس کیا تھا لنک کے بہت سارے دوستے جنہوں نے اس کو بہت زیادہ یہ کرنے کی بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ بال کو بہت زور سے ہٹ کیا جاتا ہے اسے بہت زور سے تھرو کیا جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بال میں کوئی ایسی ٹکنالوجی لگائی جائے جو ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکے لیکن لنک نے دل بلکل نہیں ہارا اور لنک نے روشن بیس بال کا پرہرہ پروٹو ٹائپ بنا لیا اس بال کو اندھیرے میں پھینکنے پر یہ کافی خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن دوسری دفعہ پھینکنے پر ہی ٹوٹ گئی تھی جو اس سے پہلے لنک نے بیس بال بنائی تھی یہ میں اس کی بات کری ہوں اس بال کو اندھیرے میں پھینکنے پر یہ کافی خوبصورت دکھائی دی لیکن دوسری بار پھینکنے پر جب ٹوٹ گئی تو پھر لنک نے سوچا کہ نہیں اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو مزید بہتر انداز میں مزید بہتر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اس بال کو ضرور بنا رہا ہے سپاک ایچ میں بیرونی حصہ اور سلائی تو عام بیس بال کی طرح ہی چمڑے کی ہے لیکن اصل میں یہ لچکدار مٹیریل کی بنی ہے سپاک ایچ کو 140 کلومیٹر پی گھنٹے کی رفتار سے پھینکنے اور ہٹ کرنے پر بھی اس میں موجود برکی آلات کو نقصان نہیں پہنچتا سپاک ایچ میں اگر پانی چلا جائے تو خوشک ہونے پر اسے پوراں ہی دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے روشنی کے لیے اس میں ایلی ڈیز لگائی گئی ہیں اس بیس بال میں سو نوریا کی طاقت کے اے کے چار ایلی ڈی بلب لگائے گئے ہیں سپاک ایچ میں پاور کے لیے اے ٹونٹی تھری بیٹری کا استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ دس گھنٹے تک استعمال کیا جا سکتا ہے غالباً اس بیٹری کو ری چارج کیا جا سکتا ہے اس کی بیٹری کے حوالے سے مزید معلومات فراہم نہیں کی گئی لیکن اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس بیس بال تک پہنچنے کی کوشش کیجئے کیونکہ بیس بال کھیلنے والے افراد کے لیے یہ بہت شاندار تحفہ ہے آپ نے دیکھا کہ لنک نے کوشش کی اس کے دوستوں نے اس کو بہت کہا کہ یہ نہیں بن سکتی کیونکہ بیس بال کا جو بیٹ ہوتا ہے جو سٹک ہوتی ہے وہ بہت ہے بیو ہوتی ہے اور اس کے بعد جب بال کو تھو کیا جاتا ہے تو سچ میں ایک ماننے میں نہیں آتا کہ کوئی اس میں ایلی ڈیز لگائی جائیں یا پھر کچھ اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جسے اتنی زور سے ہٹ کرنے کے باوجود بھی وہ نہ ٹوٹے لیکن اس کے باوجود ہمت مددہ مددہ خدا ہوتا ہے اور اگلی ریسر جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ ہے چینی عرب پتی ہے جو کہ اپنے بھاری وقت نے اپنے شہر کو ساف کرتا ہے سفائی نصف ایمان ہے ہمارے دین کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اتنا سفائی کا خیال نہیں رہتے لیکن یہ ایک چینی شخص ہے جو کہ عرب پتی ہے اس کے باوجود وہ اپنے فارغ وقت میں اپنے شہر کو ساف سترہ بنانے کے لیے سفائی کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ چین سے تعلق رکھنے والے کامیاب کاروباری شخص زونڈ کروڑوں کوڑا جمع کرنے والا عرب پتی ہے کہا جاتا ہے کیونکہ کافی طویل عرصے سے ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ایک کورا چننے والی خاص چھڑی لے کر شہروں میں گلیوں میں گشت کرتے ہیں اور جہاں انہیں کورا نظر آتا وہ اسے اٹھا لیتے ہیں باون سالہ کاروباری شخص نے چونگ چنگ کی گلیوں سے کورا اٹھانے کا کام تین سال پہلے شروع کیا تھا جب وہ چینی نیا سال مرانے کے لیے ایک فیملی ٹریپ پر چینی صوبے ہی آنگ گھئے اور وہاں ان کی ملاقات یونیورسٹی کی ایک ریٹائر پروفیسر سے ہوئی وہ پروفیسر چار سالوں سے روزانہ مقامی ساحلوں سے کورا کرکٹ اٹھانے کا کام کر رہی تھی وہ ایک خاتون کی کورا چننے کی لگن سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس پروفیسر کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رہائشی شہر میں روزانہ کورا کرکٹ چننے کی عادت اپنانے کا پہنسلہ کر لیا اور چھٹیوں سے واپس آتے ہی اس پر عمل درامت بھی شروع کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کام کا آقاز کرنے پر انہیں بہت سے منفی ذہنیت کے مقامی افراد اور میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی لوگ یہ سمجھنے سے کاثر تھے کہ ایک عرب پتی جو ریال سٹیٹ کارے پروخت کرنے اور کئی قسم کی فیکشوں کا مالک ہے آخر کار وہ اپنے ہاتھوں سے پورا کچھرہ اٹھانے پر کیوں آمادہ ہو گیا ہے ان کا خیال تھا کہ وہ محض لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہی کام کر رہے ہیں لیکن اس قسم کی باتوں نے زونگ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا یہاں تک کے شروع میں تو زونگ کے گھر والے بھی ان کے اس رویے سے پریشان تھے ان کی بیوی بھی اب ان کے ساتھ کورا اٹھانے کے مہم میں حصے دار بننے لگی ہیں یہاں وقت ہے پریک کا آپ نے کہی نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنے پرگیم میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کل ہم نے بات کی تھی کہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے اور کل ہم نے مدھو کیا تھا لائف کوس ڈاکٹر شوانہ مفی کو آج پھر ہم نے ان کو زہمت کی ہے تاکہ بات کی جا سکے کہ شادی سے پہلے تو کاؤنسلنگ ضروری ہے لیکن جب شادی ہو جائے تو اس کے بعد کون سے مسائل آتے ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے پھر آپ کو کاؤنسلنگ کی بہت چاہتا ضرورت ہے پھر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبردست کل ہم نے پری مارٹل کاؤنسلنگ کی تھی کہ شادی سے پہلے جو ہے لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے اور شادی جیسے ایک جو اتنا بڑا ایک آپ کا یہی کہلو نا deal between two parties اس کو successful کیسے کرنا ہے اور ڈیورس ریٹ اگر آپ پری مارٹل کاؤنسلنگ کریں گے تو ڈیورس ریٹ کم ہو جاتا ہے صحیح اچھا اب شادی ہو گئی کل ہم نے بات کی تھی کہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ اب شادی ہو گئی شادی کے بعد کون سے سب سے زیادہ مسائل شروع ہوتے ہیں اور ان مسائل کی وجہات کیا ہیں اچھا صدرہ ہوتا یہ ہے کہ اب جی سب سے پہلے تو یہی وجہ کہ آپ کی اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جا رہے ہیں شادی کے اندر تو ہم نے اس لئے پری مارٹل کاؤنسلنگ کی بات کی تھی کہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوں گی کہ اسی ایک آدمی سے آپ کو ملین چیزیں مل رہی ہیں ایکسپیکٹیشنز ایک انسان پوری چیزیں آپ کو نہیں دے سکتا جو پہلے ایک پورا گاؤن دیا کرتا تھا تو اب گر آپ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ریالٹی کے پاس ہوں گی تو آپ کی سیکسس ریٹ زیادہ ہو گی توقعات اتنی انریلیسٹک نہ ہوں کہ آپ ایک انسان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں می اور بیوی دونوں کے لئے لیکن میں کچھ ہٹ کے بات کروں گی لوگ کہتے ہیں کہ شادی quality of life ہوتی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے جتنی quality of relationship آپ کے اچھے ہوتے ہیں اس لئے میں نے relationship کی طرف specialize کیا after life coaching لوگ کہتے ہیں شادی میں سب سے important بات ہے می اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں gratitude جسے تشکرانا کوئی اردو میں کیا کہیں گے کہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ آپ thankful ہوں thank you cover juice کریں sorry cover juice کریں اپنی mistakes کو مانیں respect کریں respect کریں اپنی ego کو رستے میں متلے کریں انا کو نکال دیں انا کو نکال دیں پھر کہتے ہیں جی عورتوں کو compromise کرنا چاہیے اور آدمی جو ہوتے ہیں وہ ایک اچھے financially support دیں stability دیں تو گھر چلتا رہتا ہے یہ ساری باتیں تو ہم سب کو پتا ہے یہ جتنے ہمارے ویورز ہوں گے یہ روز کی بات ہے کسی بھی پروگرام میں جا کے آپ سن لیں کہ یہ لسٹ دے دیں گے آپ کو لیکن کام اتنا آسان نہیں ہے کام بہت اگر اتنا آسان ہو تو ڈیورس ریٹ بھی کم ہو اور کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو ہماری نئی جنریشن ملینیلز ان کی دیفنیشن اف ریلیشنشپ بدل گئی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر چار سال بھی آپ رہیں تو خوش طریقے سے اچھا ریلیشنشپ بھرپور طریقے سے گزاریں اور اگر نہیں بن رہی تو سیپرٹ اپنے ویز پہ چلے جائیں ہماری جو اس سے پچھلی جنریشن سے وہ کہتے تھے کہ ڈیورس کا نام سن بھی نہیں سکتے وہ تو اتنا بڑا ٹیبو ہے اور اتنا بڑا ایک زہر ہے ہماری لائف کے اندر کہ اس کا نام لینا بھی جو ہے اب تو ہوتی ہے پہلے تو نام لینا بھی جو تھا بڑا وہ سمجھا جاتا وہ کہتے تھے کہ جس کے ساتھ شادی ہوگی ڈولی جس کے گھر گئی وہیں سے کفن نکلے اب چاہے آپ نے رو دھوکی ہے جسرا مرضی زندگی گزار نہیں ہے آپ نے اس گھر میں رہنا ہے اور چاہے وہ پچاس سال کا ریلیشنشپ ہے آپ نے وہیں سے آپ کا کفن مطلب اللہ اکبر ہونے آپ نے مجھے یہ لگتا ہے کہ چھوٹی چیٹے باتیں جو اپنے ناظرین کو بتانے چاہوں گی جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں بکرنگ میہ بیوی جو ہوتے ہیں جب شادی کے کچھ عرصے تک تو بڑی وہ ہنیمون پیرید میں رہتے ہیں اس کے بات بکرنگ کہتے ہیں جی تنس اور ایک دوسرے ایک پر بلا وجہ جب آپ پریشر ڈال کے تنکیت کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اچھی باتوں کو نہیں دیکھنا اور بری باتوں کو ہم نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا تو مسائل کا آقاس ہو ایبسلوٹلی اور بکرنگ یہ ہوتی ہے کہ عورت نیگنگ جیسے کہتے ہیں چھوڑے چھوڑے کاموں میں آپ ایک دوسرے کی تنکیت کرتے ہیں اور آدمی بھی کر سکتا ہے نکتا چینی کھانے میں نمک زیادہ ہے مجھل زیادہ ہے اور اس میں ایک میں آپ کو سائنٹیفکلی ریسرچ کے ہوتی ہے وہ کسی بھی ریلیشنشپ کے لئے بڑی خطرناک ہے اور ہم یہ چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن یہ وہ چیزیں جو ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہوتا ہے وہ فرسٹریشن ایک ہوتا ہے ہوتا ہے اور پھر ایوینچلی جا کے کوئی بھی ایوینٹ ایک دفا کا نہیں ہوتا آپ کو فرسٹریشن ایک دفا ہوتا ہے وہ اس طرح دوسرے کو پر چڑھتی رہتی ہے پھر وہ پریشر ککر کی طرح پھٹ جاتی ہے تو بکرنگ یا نیگنگ جو ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑا سا concept ڈیفرنٹ ہے ایک ہوتا ہے confirmation بائیس confirmation بائیس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو عورت یا مرد ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں جو انسان تنگ کر رہا ہوتا ہے کسی کو یا بکرنگ کر رہا ہوتا ہے تنقیت کر رہا ہوتا ہے دوسرے کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے وہ ایک ریڈار لگا کے گلاس لے کر پھر رہا ہوتا ہے گھر میں جیسے ہی دوسرا اس کا پارٹنر آئے گا مثلا اگر بیوی نیک کرتی ہے تو وہ جیسے اس کا میہ آئے گا تو اس نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ دیکھنی ہے وہ آلیڈی کنفرم کر چکی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فالٹ ہے اور وہ بائیسد ہے بائیسد کا مطلب کہ وہ ایک طرف سے اس نے سائیڈ لینی ہے اس کے ذہن میں ایک ایسا پلان بن گیا ہوئا ہے کہ یہ کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا اس کے ذہن میں اس کا مائنڈ سٹ ایسا ہے اب اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس نے فوراں پکڑنا ہے بکرشی ایک ہوتا ہے اس موڈ میں بیٹھوئی اٹیک کرنے کے اور دوسرا اگر وہ پوزیٹیو بھی کر رہا ہے تو وہ بائیسد ہے اس نے کہنا ہے اس کا جو پوزیٹیو کام ہے اس میں بھی کوئی نیگیٹیویتی ہاں اور یہ تو ایک دفعہ کا ہے جو باقی اس کا ریکرڈ یا ہسٹری ہے اس کو سوچتا ہے انسان کہ یہ لیٹھو گیا کیونکہ اس کا کرکٹر ایسا ہے اس کی عادت ایسی ہے کہ یہ لیٹھونے والا بندہ ہی لیٹھ ہی ہونے اس کی طبیعت ہی ایسی ہے اس کا نیچر ہی ایسی ہے اس کی فطرت ہی یہ بندہ ہی ایسی ہے جبکہ اگر میں خود لیٹھ ہو جاؤ جاؤں تو میں کہ یہ ٹرافک بہت زیادہ تھی یا پھر میں کہ میں تو اتنی امپورٹنٹ ہوں میرے 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 بہت زیادہ تھے میری کوئی نہ کوئی وجہ ہے لیکن دوسرے انسان کی وجہ نہیں ہے اس کا character ہی ایسی ہے ایسی ہے اگلے بندے کی مطلب ہے فنڈیمنٹل ایٹریبویشن ایرر کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے کو character اور میرا situational میرا جو ہوتا ہے اگر میں بیٹھی ہوں بیاد موڈ کے اندر تو میں کہوں گی آج کام بہت زیادہ تھا لوگوں نے مجھے تنگ بہت کی ہے آپ موڈ میں بیٹھے ویو تو میں کہوں گی یہ فطرت ان کرنکی ہے اس کی عادت ہی اسی ایسی 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 نکالنے کی تو میں آپ کے character کو judge کروں گی اور میرا اپنے لئے جو رول ہیں وہ یہ situation ہے تو یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ اپنے relationship کے اندر لے آتے اور sarcasm کا word ہم سمجھتے ہیں انگلیش میں sarcasm ہوتا ہے tearing into flesh مطلب کسی کا گوشت کے اندر آپ چیر پھاڑ کرتے ہیں اتنا برا word ہے عذیت دینا اور یہ عذیت دینا اور یہ تنز ہوتا ہے اور ہم اس کو گھروں میں اتنی aggressively use کرتے ہیں تو اسی طرح ایک اور چیز جو ہوتی ہے relationship میں آپ کو کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف ضرور دھیان دیں چیزیں کیا سب سے پہلے criticism and sarcasm کہ کبھی بھی کوئی تنقید کبھی کبھی positive کرنا تاکہ آپ کوئی بھلائی ہو جائے بھلائی ہو جائے اچھا تنقید میں بھی دو طرح ہوتی ہے ایک negative ایک positive بچوں کو کبھی کبھی تنقید کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں اس کو عادت مت بنائیں اگر آپ کے موز سے کبھی نکل ہی گیا اس میں نمک بہت زیادہ تو consciously انسان کو کوئی بھی کام کریں اگلا step فورا سوچیں کہنا نہیں تھا کہہ دیا تو آپ کوئی positive دے دیں لیکن جو کل تم نے کھانا بنایا تھا بڑا اچھا تو negative کو positive کے ساتھ ہمیشہ فالو کریں تاکہ اپنی عادت سے جان چھوڑ آسکیں اگر آپ کی فطرت میں ہے کہ آپ نے تنکید کرنی ہے sarcasm کبھی نہ تنس نہیں کریں تنس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ڈھکے چھپے لہجے میں پر اٹیک کر رہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بیسکلی اس کی کریکٹر کو جج کر رہے جو تنکید ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نید ہوتی آپ کی سکھلوجکلی جو انمیٹ ہوتی ہے اور آپ صدی طرح سے انسان کو کہنے کی بجائے کہ مجھے یہ چاہیے آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینٹ کرنا کہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو کوئی کام کاؤ گی اور مجھے نو کر دے تو میری ego ہوت ہوگی تو انمیٹ ڈیزائر ہوتی ہے کوئی ایسی نید ہوتی ہے تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو vulnerable کریں آپ ایک بہت attacking طریقے سے تنس کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کبھی کبھی ہوتے بچے کلاس میں کوئی question کریں اگر teacher کو یا مولیم کو اتنا knowledge نہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اچھے طریقے سے جواب دے آپ کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں پرسنل ہو جاتا ہے بچے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلاس میں پوچھنا تو جب تنکید کرتا ہے تو اپنی character کی کمی ہوتی ہے جو چھپا رہا ہوتی ہے کو نید ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو vulnerable نہیں کرتا دوسری چیز یہ ہوتی ہے اندر جب تنکید کرنا شروع کر دیتے ہیں اگلی چیز ہوتی defensive میں نے آپ سے کوئی بات کی آپ نے میری بات بھی نہیں سونی آپ سنن بھی نہیں چاہتے آپ کا relationship ایسا چل رہا تھا تنکید اور ایسے محلے پر آگیا جہاں پر آپ دوسرے بندے کے against defensive ہو جاتے ہیں فورن سے اپنی شیلڈ کر دیتے بات سونے بغیار کے اگلا اپنے آپ کو پہلے بتا میں نے کام کیا نہیں تم کیسے کہ رہی ہو اس طرح کی حرکتوں میں چلے جاتے تیسری چیز ہوتی ہے stonewalling stonewalling ہوتا ہے جب آپ حالات خراب ہوتے جاتے تو آپ اس مرحلے تک آجاتے ہیں جہاں میرے بیوی ایک دوسرے سے تم بولتی رہو اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیا ایک stonewall اپنے اردگرد شیلد بنا لیتے ہیں آپ کہ آپ کی بات میرے تک پہنچی گی نہیں آپ باس بھی کبھی چیخ رہا ہو تو آپ کبھی کبھی اس حد تک اگلے کے رویے سے کہ کہ بولتے جو بھونکتے رہو اپنے اوپر دھیان نہیں دیا آخری چیز ہوتی یہ contempt نفرت نفرت یہ ہو جاتی ہے کہ اب کچھ میٹر ہی نہیں کرتا آپ کے ریلیشنشیف اتنے خراب ہوگئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جو مرضی کر لو آپ کے دل میں نفرت آگئی ہوئی ہے آپ کے لیے پیار جاگا ہی نہیں جاتا آپ کہتے ہیں کہ بھئی اور مو سے گالی گلوچ کی ضرورت نہیں ہے جو انسان نفرت کرتا ہوتا ہے صرف آنکھوں سے یا ایسے جسٹرز دے رویہ سے آنکھوں سے بات سے باڈی لینگویج سے کر دیتا ہے تو وہ کافی ہوتا ہے یہ چیزیں آپ جب سوچتے ہیں کسی کو رسپیکٹ نہ دینا کسی کی عزت نہ کرنا کمپرومائز نہیں ہو رہا یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں جس بخار ہوتا ہے آپ پیرا سیٹمیل دے دو بخار چلا جائے گا لیکن اس کے نیچے انڈرلائنگ ریزن کیا ہے ایشیو کیا چل رہا بخار کیوں ہوا ہوا کیوں ہے نمونیا کی وجہ سے بلیڈر انفیکشن کی وجہ سے میں تو ایز ڈاکٹر بھی سوچتی ہوں انڈرلائنگ ریزن جو ہوتی ہے وہ ان ساری چیزیں جو ریلیشن شپ ہوتے ان کو پہلے سے چیزوں کو روکیں ورنہ آپ ڈیزاسٹر یا کسی کہتے بری طرف جا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ہماری ینگسٹر ہیں بہت گھر والوں سے لڑ چھگر کر لف میریجز کراتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے اسی بندے کے ساتھ لیکن اس کے بعد ایک سال گزر دو سال اختلافات اتنے بھر جاتے کہ لف میریجز میں بھی جو طلاق شرع دن بدی نظافہ ہوتا چلا تھا بلکہ ہم نے سیدھرا کل بات کی تھی زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ ایکسپکٹیشن بہت زیادہ ہیں اور جو پہلے تھا سوشل سپورٹ سسٹم تھا پہلے پورا گاؤں ہوتا تھا سپورٹ سسٹم ہوتا تھا پھر لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہمیں گاؤں نہیں نہیں ہونے چاہیے اب میں اور تم کافی ہیں وہ چیزیں ہوتے 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 آپ اپنی freedom لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو freedom زیادہ مل گئی لیکن اس کے ساتھ آپ کا سوشل سپورٹ سسٹم کم ہو گیا اور studies نے یہ دکھایا ہے اور یہ medical science research نے پروف کیا ہے کہ پہلے ہوتا زندگی کے شرعہ بھڑ سکتی آپ کی لینڈ لائف ایکسپیکٹنسی لیکن اب studies نے دکھایا کہ جو لوگ socially زیادہ active ہوتے جن کا social support اور جو لوگ باہر ملکے اپنے دوست یار بناتے ہیں اور social ان کے abilities بہت زیادہ ہیں ان کی life expectancy زیادہ ہوتی ہے ایک word ہوتا ہے we are alone آپ alone ہو سکتے لیکن lonely نہیں ہو سکتے بڑا فرک ہے اس کے اندر we are social animals we are social animals alone کا یہ مطلب ہوا کہ آپ crowd میں بھی کبھی کبھی جو نا آپ پوری دنیا میں بیٹھے لیکن اگر ذہنی طور پر لون لینے اور آپ کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے تو وہ lonely ہوتا ہے that is very detrimental مطلب کہ وہ بہت بورا ہے آپ کی health کے لئے mental well being کے لئے وہ چیزیں لے جاتی ہیں آپ کو depression anxiety کی طرف اور کبھی کبھی آپ alone ہونا ٹھیک ہے ہم کبھی کبھی alone ہو کے اپنے اپنے آپ اچھا استعمال بھی ہے برا بھی ہے ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور اپنے ریلیشن سے دور ہوتے جاتے جی کیونکہ دیکھیں جب یہ جتنی مشینیں آئی ہیں یہ ہماری لیکشری کے لئے آئی ہیں ہماری لائف کو آسان کرنے کے لئے استعمال بچوں کو دے رہے ہیں تو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے وہ parenting میں آجاتا ہے parenting کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آپ اس کو مووی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اپنے relationship کے اوپر یہ ہے کہ آپ اپنے رولز بنا لیں کہ جب آپ نے اکھٹے ہونا ہے family time ہے تو کسی نے یہ use نہیں کر نا ایک ہی کمرے بیٹھ کے اگر کو texting مار رہے ہیں اور وہ social skills بچوں کی جاتی جارہی ہیں نہ اچھے حالات ہوتے ہیں اچھے حالات میں یاد رکھیں کہ سب سے ادھا flexibility ہوتی ہے ایک دوسرے کی بات سمجھ نے کی اور ایک دوسرے کی creativity کی جب crisis ہوتا ہے تو تب آپ حالات تو بدل لیتے لیکن creative نہیں ہوتے آپ اگرسی اٹیک کر رہے ہوتے تو communication skills میں آنکھوں چینیز کھانے چلو آپ آگے سے کہہ دیں چینیز تو مجھے شوقی نہیں تو وہ block ہو گیا اگر آپ اپنی بیوی میں interest لیتے ہیں تو آپ اس کو بتائیں کہ اس نے آپ کو ایک offer دی ہے اس کو کہتے ہیں offer and block اگر اس نے کہ چینیز کھانے چلو آپ skills improve ہوتی اور اگلے کو احساس ہوتا کہ آپ اس کو validate کر رہے acknowledge کر رہے respect دے رہے اور اس کو پیار کرتے ہیں یعنی صاف نہ اگلے موہ پہ نہیں بار دی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ نہیں بھی کر رہے لیکن آپ اس کو block کر دیا کہ اس کے بات دوسری جو آپ کا پارٹنر ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گئی کہ وہ بات لے تہاں چلے بلکل ایک طرح سے آپ نے اس کو snub کر دیا ہے at the moment کہ communication skills body language جو میں نے کہ بھی بڑی important کچھ لوگ خاص طور پر آدمی اتنا بولتے نہیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ بولتے رہے there's so many other ways کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ignore نہیں کر رہے ہر انسان کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے جس میں respect sincerity predictability کہتے ہیں security financial وہ ساری needs کو سمجھتے ہوئے middle ground میں آکے دوسرے سے بات کرنی پڑی ہے بہت شکریہ آپ نے program کا وقت نکالا جن کو site پہ رکھنا ہے بات کریں گے تو بات آگے نکلے گی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے وقت نکالا پرگیم کے لیے یہاں وقت ہے ایک break پرگیم میں آپ کو دوبارہ سے خوش شامدید کہتے ہیں ہر روز ہم آپ کے ساتھ بہت ساری نئی معلومات بھی آپ تک پہنچ آتے ہیں کس طرح سے آپ نے خود کو خوبصورت بنانا ہے تو آج بھی ایک نئے انداز کے ساتھ بیوٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے بیوٹی ایکسپرٹ بھی ہے اور آئیویدک تھیرپیسٹ بھی ہے ان سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ آئیویدک تھیرپی ہے یہ کیا کس طرح سے پاکستان میں لاہور میں دوسرے ممالک میں یہ چلتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ کونسپٹ بلکل نیا ہے ڈاکٹر ماسوما زہرا ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے یہ نیا کونسپٹ ہے بیوٹی کو دیکھ ہے کیا یہ بیوٹی کے اوپر ہمیشہ سدھیوں سے کام ہو رہا ہے آر ویڈی چوہے یہ شری لنکان بیس تھیرپی ہے شری لنکا ان دیا میں زیاد ہے پاکستان میں اس کا کونسپٹ اس سچ ہے لیکن تھیرپی اس کے حوالے سے نہیں تھا آر ویڈی لائف سٹائل کا نام ہے آپ کی life changing concepts دیے جاتے ہیں ریلیٹی تو بیوٹی پین مینجمنٹ اور مختلف ہیلتھ پروسیجر کے لیے بیگ ایر ویڈیشنل چینیز میڈیسن سپیشلیس اور آر ویڈی میڈیسن سپیشلیس ہم نے کمی محسوس کرتے تھے کہ یہاں پہ کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پہ بیوٹی کیا جائے آر ویڈا پہ پہ پانچ کرما ہم پہ آپ جیسے walk-in ہماری کسٹمر ہماری پاس فیشل کرانے آیا تو وہ آکے اپنی مرضی سے ڈیسائی نہیں کرے گا ویڈیس آئید کہ اس کو کیا فیشل چاہیئے اس کی پلس ریڈنگ کر کے اس کی skin ٹائپ باڈی دوشا ہوتے ہمارے واتا پتا ان کافا ان دوشا میں سے جو کلائنٹ ہوگا اس کے مطابق اس کے پرودکٹ اسی وقت تیار کیا جاتے ہیں بکل pure natural products کے ساتھ وہ results دیے جاتے ہیں جو آپ بڑے بڑے برینڈ کے ساتھ دیکھتے ہو پروردگار نے اتنی طاقت رکھیے کہ آپ کو بلیچی لکھ آپ کو اپنی skin کو گلو کیسے کرنے یہ ہم سکھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا موسم کے حوالے سے بدلتی skin ہے اور خاتیم کو آنے والی گرمی کے موسم میں بہت ساری problems کا سامس بلکل پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ باڈی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں تاکہ کئی ہمائے ویورز ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو یہ سیکھنا ہے کہ ان کی اپنی باڈی ٹائپ کیسی ہے ہمارے ہاں ہوتا ہوتا پتا کافا ہم بات سکن کے اوپر بات کتے ہیں بات سکن is thin lining dry rough سکن ہوگی تو ہم کہیں بات پرسن بات پرسن بات ہائیپر ایکٹیو اس کے دماغ چلتا رہے گا اس کو نیند میں بھی جاگنے رہنے کی عادت ہے وہ سوچتا رہے گا اس کی سکن کے اوپر رنگل جلدی پڑھتے ہیں سو بات ٹائپ ہے پھر پتا ٹائپ جہاں پہ روزیشیا ریڈ کلر سکن کا ہونا اکھنی کا ہونا فریکلز کا ہونا اور یہ سکن کو موشتر کی پتا ٹائپ سکن اور ایک ہے کافا ٹائپ سکن جو کی لوگوں کی ہوتی ہے دی ہے دی موشتر لیکن سم ٹائمز کافا ایکسس موشتر پروڈیوز کرتے ہیں اویلی سکن مسوما ہم گفتگو کا سلسلہ یہی سے جاری دیکھیں لیکن ابھی میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ہمارے یہ ایک پتا ٹائپ سکن ہے جس میں ریڈنیس کا ایلیمنٹ زیادہ ہے ان کے پورز کھولے میں ان کی ٹائپ ہے پتا ٹائپ اور ہم پتا ٹائپ کے اگینسٹ ان کو جو ایکسفولییشن کریں گے وہ ہم کریں گے سٹوبری کے ساتھ ایسینچل اویلز کے اندر ہم فرینکنسن اویل اس کے اندر استعمال کریں گے پروڈکٹ ہم بنا کے لائیں بکوز ہم یہاں پہ نہیں تھا اچھلی آغاز کیجئے ساتھ 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 شروع ہو جاتی ہے ان کے دو طرح کی مساجز ہوں گے جو ان کے دوشا اویلز کے اگینسٹ جس میں بیسک اویل ان کو فرینکنسن استعمال کیا جائے گا جرینیم کے ساتھ یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اورگینک ہوں گی جو ہماری سکن پہ پلائے کھی جائے دیفنیٹلی سٹرابری سیزن بھی آج کل آج کل سٹرابری سیزن اچھا ایرویدی کا بڑا مزیدار concept ہے وہ کہتے don't apply anything which you can't eat ٹھیک ہے آپ کھا نہیں سکتے پلیز پینا لگاو یہ ایرویدی کا بیسی کونسیپٹ ہے سکن کے اندر تو آپ کی hair کے باب ماملہ ہے آپ کی سکن کا ماملہ لگاؤ گے وہ جو کھا سکتے ہو تو جو کھا نہیں سکتے وہ لگا نہیں سکتے ہم یہ سب چیزیں کرتے کہ جو کھائی بھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ہم ریزرٹ بھی دیکھیں گے لیکن آپ skin types کا ہمیں بتا رہی تھی کس طرح کی types اور کیا اب vata skin ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ dry ہوتی ہے اس پہ رنگل چل سکتے تو اس کو مویسٹ رکھنے کی ضرورت ہے تو ایک چھوٹی سی tip vata skin لئے night moisturizer ان کا بتا دیتی ہنی اور olive oil اس کا بہت easy سی دو پروڈکٹ ہے ہنی olive oil کو mix کر رکھ لیں رات کو اچھی طرح سے اپنے دودھ کے ساتھ اپنی cleansing کریں پیور natural milk کے ساتھ cleansing کرنے کے بعد فیس dry کرنے کے بعد یہ apply کریں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو ہلکا سا ٹیپ کریں بہوگا کہ ساری رات ہنی لگی رہ گی بٹ نہیں کیونکہ وہ olive oil کے ساتھ مکس ہے تو وہ بلکل بھی آپ کو تانگ نہیں کرے گی اور صبح جب اٹھو گے اچھی glowing and moisture skin ہوگی ٹھیک ہے اور دوسری skin type جو پیتا skin کے بارے پیتا skin ایک چامت چاول کا آٹا اس کا ماسک بنا لیں with egg white یہ پیتا skin کے لیے پھر وہی بات کہ پہلے اس کو اچھی طرح سے cleanse کریں کلنز کے لیے milk is the best thing دودھ سے cleansing کریں اور اس کے بعد 10 سے پندہ منٹ کے لیے وہ ماسک لگا کے rinse کر کے سو جائیں تو صبح کی سکن چیز ہے آپ کا honey almond oil اور lemon اس کا mixture اور ساتھ میں تھوڑا سا rose water ایک bottle میں honey almond oil rose water اور lemon کو ہم برابر رکھے رکھیں تو یہ moisturizer ہے آپ کا best جو normal kafa skin ہوتی ہے جو oil produce کرتی ہے but it's a very healthy and lively skin تو اس کا moisture control کرنے کیلئے usually ہم powdery base کی چیزیں لگا لیتے ہیں and that is wrong وہ اگلے دن زیادہ oil produce کرے گی so it's better to use honey almond oil ایسا یہ moisturizer جو بن جائے گا کتی دیر تک اس کو save رکھا جا سکتے ہیں فریج میں موسسم کے ساب سے رکھ لیں 100 ml اگر بناو گے تو ایک ہفتہ ایزی لی اس کو رکھ سکتے بوٹل میں رکھ کے اور جو ہم جیسے لوگ ہیں کیونکہ بہت ساری اس وقت خاتین ایسی بھی دیکھ رہی ہیں جو سکرپ بن جائے گا تو آپ کا exfoliator رات کو 10 منٹ کیلئے اپنی سکن کو ٹائم دو اس کے باد اگ وائیٹ ہنی این لیمن یہ ڈیلی بیسیس پہ لگا لیتے آپ 10 سے پندرہ منٹ اپنی سکن کو دے لیں ہمارے خاتین کے پاس ٹائے میں نہیں جاتی ہیں کوئی کسی فنکشن پہ پولر جاتی ہیں ہمیں بیس کر دے سکھتے ہم سکھتے یہ یہ میں جو اپنے کلائنٹ کو بھی سکھاتی ہوں کہ آپ اپنے لئے ٹائم آپ کو نکالنا پڑتا یہ نہیں ہے آپ بہت سائی چیزیں کرتے ہوئے آپ لیٹرلی صبح واش روم میں جاتے ویس لگا دیوائیٹ کرنے میں پروبلم بکل رات کو بیٹھے واتس اپ دیکھتے دیکھتے ایک افکری ٹی وی ڈراما دیکھتے اگر آپ اپنی سکن کو اپنے رمائنڈر اپنے اپ پہ رمائنڈر لگا لگا آپ بیل بجی اس وقت اپ 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 دیوائیٹ روٹین بن گی ہمارے جیسے کام ہمارے پاس آتے ہم پروڈکٹ بنا بنا اپنے گھر جا کے کیسے پروڈکٹ بنا اپنی حساب سکن بہت اچھی بات چلے جائیں تو یہ نہیں بتاتے کیا آپ کی سکن پر اپ لائیٹ پلانز نہیں ہم بتاتے ہم پورا ان کو ایک طرح سے کیونکہ میں being سکتے ساری زندگی کیونکہ آپ کی دوشہ جو ہے آپ کی body ٹائپ وہ بدل نہیں سکتی ہے you can't change your jeans کے ایک دفعہ میرے اکنی نکل رہی اور یہ ہمیشہ کیلئی بند ہو جائے گی ایج کے ساتھ ساتھ وہ کم زیادہ کچھ نہ کچھ skin issues کسی نہ کسی طرح سے رہتے ہیں ہمیں اپنے کھانے پینے میں چیزیں کو اگریویٹ کرتی ہیں اور چیزیں اپنانی ہے جس کو help out کرتی ہیں میٹھ اچھا ڈاک سابا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اب کیا ہونے والا ہے پہلے سکرب بگی گئی ہے آپ کیا ماسک اپلائے ہو رہا ہے جی یہ ماسک ہے لیکن سکرب کے ساتھ ایک ماسک بنا وہ ان کو لگایا جا رہا ہے ٹھیک ہے آج کل گرمی کا موسم شروع ہونے والا ہے اس کے بعد ایکنی کا پروپلم بہت زیادہ بھڑ جائے گا اس سے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے ایک تو پانی کا واتر انٹیک آپ کھانے پینے میں دیکھو پرودگار عالم ہر موسم کے حساب سے خوبصورت پھل ہمیں دیتے بلکل اب اس رکھ جتنے بھی پھل آئیں گے وہ واتر سے بھرے وے تربوز آگیا خربوز ہے گرما ہوگا تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں الارم دے رہی ہیں کہ ہمیں اس موسم میں ہر طرح سے پانی کا انٹیک زیادہ رکھ ہم بس صرف اپلیکیشن کے اوپر زور دے دیتے کہ ہم کچھ ایسا لگا لیں کہ جو سیکنڈ کے اندر گھو جائے ایسا نہیں ہو سکتا انٹرنل پانی کا انٹیک اچھا رکھیں خاص طور پر گرمیوں کے اندر پانی 3 لٹر دھائی سے 3 لٹر پی لیکن چھان کے رکھ لیں اور اس پانی کا استعمال کریں تو ان کی سکن گلو بھی کرے گی ان کی اکنی کنٹرول بھی رہے گی اور بہتر رہے گی سکن اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ اکنی ہے تو 12 الائچی 3 لٹر پانی میں ایک اس کو بال دینا ہے سٹین کر لینا سارا دن پیئیں گے تو آپ کی سکن فریش ہو جائے گی بالکل ایسا ہے کہ ہمارے گھرمیوں کا ہم نے دیکھی بہت ساری خاتین جو گھریروں ٹوٹ کے کرتی ہیں لیکن اگر ان کی سکن ڈرائے ہے تو کچھ ایسی چیزیں لگا لیتی ہیں مزی ڈرائے بلکل ایسا یہ ہی میں بتا رہی ہوں کہ بینگ ایکسپرٹ ہمارا کیا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا اب ہم اس کو بہت چھوٹی سی سمجھتے میں اس لگ جو اگر میں مارننگ شو میں بھی کچھ بتا رہی تو جو جرنل پرسکرپشن کہ کوئی بھی یوز کرے گا اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا ما سوما صاحبہ دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دے دی چاہیے کہ اس طرح سے بدلتے موسم میں خوبصورت رہنا جی 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 میں نے کہا پانی کا استعمال زیادہ کریں گوشت کا استعمال نسبتا فروٹ ویجیٹیبل سے کم کی جی گا اور اپنی سکن پر جی میں بولتی ہوں ہمیشہ وہ لگائیں بالوں پہ جو آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہ لگائیں کیونکہ جتنے بھی آپ کے پروڈکٹس ہیں جس کے اندر کیمیکل بیس ہے وہ آپ کے خواتین میں خاص طور پر ریپروڈکٹیو سسٹم کو بہت خراب کرتے ہیں سو آپ کی ریپروڈکشن کے لیے آپ کی پولیسیسٹک اووریز اور اگر کوئی ایسا مسئلے مسائل ہیں تو نیچرل پروڈکٹس کی طرف جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ نیچرل چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں لیکن بہت سارے خاتین ہیں ان کو جیسے میں پہلے بھی بات کری تھی ان کو نہیں پتا ہوتا خوشک جل پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپلائن نہیں کر خوش جل پر جس سکن کے لئے وائٹیمن سی بہت اچھا ہے اور وائٹیمن سی سوچتے ہیں تو کینو کا استعمال یا لیمو کا استعمال زیادہ کرتے لیکن ڈرائی سکن کے اوپر وہ نہیں کر سکتے درائی سکن کے اوپر اگر آپ کو وائٹیمن سی چاہیے تو آپ دوسری چیزوں میں ڈھونے جس طرح کے انار کا استعمال کیا جا سکتے سکن کے اوپر کے لے کا استعمال کیا سکتے اور شلجم کا استعمال کیا سکتے جو یہ چیزیں جو آپ استعمال کر سکتے جو بیگ نو ہے دیریک نیچرل وائٹیمن سی جس چیز میں زیادہ استعمال درائی سکن پہنے کریں بہت شکریہ آپ نے پرگیم کے لیے وقت نکالا انہوں نے آئیویدک ٹریٹمنٹ کے بارے میں تمام اشیاں ارگینک لی استعمال کی جاتی ہیں پرگیم کا وقت اختتام کو پہنچتا نو بچ کے پانچ مینٹ پر ہماری پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا نہ بھولی گا اللہ نکالا